ہلو ویلکم ٹو انادر ویلوگ آج ہمارا چوتھا ویلوگ ہے چوتھا نہیں پانچوہ ویلوگ ہے اور اگر ہم ان تین پارٹس پچھلے ویلوگ میں ہم بنا چکے اگر ان تین پارٹس کو ملائیں تو آج اس وقت ہمارا تقریباً ہو چکے پانچوہ ویلوگ ہو رہے اور اس پانچوہ ویلوگ میں ہم آپ کو عدالتی فیصلہ جو ہے اس کے بارے میں آگاہ کریں گے پنسیم پنجاب کے لیاسے جو رن آف الیکشن کنڈکٹ کیا گیا تو سپیکر کے بارے میں بھی گائ نائی 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 نائ والے سے اس کے بارے میں آپ کو ریپورٹ کریں گے اور پرویزی لائک آگے آکے کرنے کیا والے کس کیا حدف کیا اور عمران خان نے کال جو خطاب کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کریں گے پی ٹی آئی کا کال کا جو جو میں تشکر انہوں نے منعایا اس کے بارے میں بھی آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جتنی بھی انفرمیشن ہوگی وہ سب ایتھنٹک ہوتی ہے جتنے بھی مین سٹریم میڈیا ہے نیشنل لیول کا جو میڈیا ریپورٹنگ کر ہوتا ہے سب کے مطابق جو سب کا ایک جہاں میں ریپورٹ بنا کے آپ کو پندرہ سے بیس منٹ کے ویلوگ میں ہم آپ کو ساری کی ساری خبریں بتا دیا کریں گے انشاءاللہ میری یہ کوشش ہے اگر آپ ہمارا ساتھ دیتے رہے تو ہمیشہ جتنے بھی آگے جتنے بھی نیوز آتی رہیں گی میں آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں گا گائیڈ نے آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں گا اس میں میرا جو پوائنٹ آف یو ہوتا ہے تھوڑا سا وہ بھی آپ کو میں دینے کی کوشش کروں گا اب ہم اپنے بھی لوگ کا سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو جتنے بھی نیوز وغیرہ ذائسہ اور یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ناظرین سب سے پہلی ریپورٹ جو عدالتی فیصلہ ہے اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کرنا ہے سپریم کورٹ اور پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں چیف جسٹس اور پاکستان عمرت آب اندیال صاحب اور ان کے ساتھ جو جسٹس اجازہ لیسن تھے اور جسٹس مونی بختر صاحب تھے ان کا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کرتے ہیں ناظرین جو اس دن شام کو میں نے آپ کو بتایا تھا تقریباً منگل والے دن جو عدالت لگی تھی اس کے اندر یہ کہا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ ہم فل کورٹ نہیں بنا رہے کیونکہ ایک دن پہلے منڈے والے دنی سپریم کورٹ نے جو عنا فل کورٹ جو بنانے کی استعداد کی گئی تھی اپوزیشن جماعتوں کی طرف یعنی کے پی ڈی ایم کی طرف سے جو اب حکومتی ہیں اور پنجاب میں اپوزیشن جماعتیں ہیں اور کے پی کے میں بھی اپوزیشن جماعتوں کی سیٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں ناظرین وہ ساری کی ساری استعداد لے کے گئی تھی سپریم کورٹ اور پاکستان کے پاس کے آپ تین ججز کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ایک صوبے کی حکومت کا فیصلہ کریں اس فیصلے کے اوپر آپ جو ہے نا ایک بہت جامعہ بنچ بٹھ رہے ہیں یعنی کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کے جتنے بھی ججز سے فل کورٹ کا مطالبہ کیا گیا تھا اس کے بعد ہی ناظرین سپریم کورٹ اور پاکستان کے جو ججز تھے خاص طور پر چیز جسٹس اور پاکستان انہوں نے خاص طور پر جو پی ڈی ایم کے جو پلیٹ فرم کے اوپر سے جو دلائل دینے کے لیے ان سے یہ پوچھا تھا کہ بتائیں آپ ہم فل کورٹ کس لیے تیار کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر دلائل دیں تاکہ اگر فل کورٹ بنانے کے ضرورت پیش آئی ہے آپ کے دلائل کی وجہ سے تو ہم اس کے اوپر فل کورٹ بھی بنا دیں گے لیکن یہ کیس اتنا سیریس نہیں ہے نہ ہی اتنا مشکل کیس ہے جس کے اوپر فل کورٹ بیٹھایا جا سکے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تقریباً پچھلے بیس سے پچیس سالوں میں تین تین دفعے سے موقع ہیں کہ سپریم کورٹ اور پاکستان نے فل کورٹ بنانے کے صدا منظور کی تھی اور سپریم کورٹ کے جتنے بھی ججز ہیں جتنے بھی سپریم کورٹ اور پاکستان کے ریجسٹریز ہیں لاہور کراچی اسلام آباد اور اس میں کوئٹا میں ہو گئی پشاور میں ہو گئی ادھر جتنے بھی ان کے سپریم کورٹ اور پاکستان کے ریجسٹریز ہیں وہاں پہ جتنے بھی جسٹس وغیرہ تھے سارے کے سارے ایک اسلام آباد نہ جمع ہوئے تھے پچھلے یعنی کہ تقریباً بیس بیس پچیس سال ہو گیا بیس پچیس سال میں صرف تین ایسے موقع ہیں جس کے اوپر جو ہے نا فل کورٹ جو بنایا گیا تھا اور یہ جو ہے نا میں آپ کو ایک لیدہ ویڈیو بنا کے دوں گا کہ فل کورٹ کس کس وقت بنایا گیا تھا کس کس کیس میں بنایا گیا تھا اور کس کس بندے نے استداء لے کے آئے تھا کون اس میں فریقین تھے کون اس میں مطالبہ رکھنے والے تھے کس کی حق میں فیصلہ گیا تھا یہ ساری کے ساری جتنی بھی پوری ہے ایک جامعہ ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا میں ناظرین آئیں یہ چلتے ہیں ہم اب عدالتی فیصلے کے اوپر ناظرین تقریباً اتنی شش و پانچ ہو گئی تھی کہ عدالہ نے پہلے تقریباً پانچ بجے کا کھا تھا پھر کون نے چھ بجے کا کھا تھا عدالتی فیصلہ سنانے کا پھر اس کے بعد تقریباً سوہ ساتھ کا ہو گیا تھا پھر ساڑھے ساتھ کا ہو گیا تھا پھر آٹھ سوہ آٹھ بجے تقریباً آٹھ سوہ آٹھ میں ساڑھے آٹھ تقریباً ساڑھے آٹھ سے لے کے نو بجے کا تک کا ٹائم تھا جس کے اندر عدالت نے فیصلہ سنوائے تھا عدالت کا فیصلہ مختصر ترین فیصلہ سنوائے تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ حمدہ شباز جو وہ غیر قانونی وزیراعلا پنجاب ہے غیر قانونی طور کے اوپر جو ہے نا وزیراعلا پنجاب منتخب ہوا ہے یا ڈپٹیس پیکر کے رولنگ سب سے بڑی بات جو تھی جس کے پر کیس چل رہا تھا وہ تھی ڈپٹیس پیکر کے رولنگ اس کو چیف جسٹس او پاکستان اور دو ان کے ساتھ جو ساتھی بینچز دو جو بینچ عورت تھے یعنی کہ دو بند عورت جو ہونربل جسٹس سے دو اور وہ بھی ان کے ساتھ اس فیصلے میں شریک تھے دونوں نے ملکل تین ججز جو تھے ہونربل ججز سپریم کورٹ او پاکستان کے انہوں نے تینوں نے ملکل یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ جو ڈپٹیس پیکر کے رولنگ ہے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے ناظرین ایسی کے ساتھ سپریم کورٹ او پاکستان نے جناب حمدہ شباز صاحب کو وزیراعلا کی سیٹ سے اتار دیا تھا اور جناب چودری پرویز علیہ صاحب کو پنجاب کا اگلا سی ایم منتخب بھی کی ہوئے فیصلے تھے سارے سارے قلد امقرار دے دیا دیا تھے اور کیونکہ حمدہ شباز عدالت کہہ رہی تھی شروع دن سے سولہ پریز سے لے کے اب تک جتنی بھی اپوائنٹمنٹ کی ہیں یا جتنی بھی تقرد گیاں تبادلے کی ہیں سارے کے سارے غیر آئینی ہیں ناظرین جتنے بھی تبادلے وغیرہ حمدہ شباز نے کیے تھے یا جو فیصلے مشکل تھے ہیں فیصلے یا آسان فیصلے جتنے جو بھی فیصلہ کیا تھا حمدہ شباز نے سارے سارے غیر آئینی فیصلے تھے عدالت نے سارے قلد امقرار دے دیا گئے تھے اور گورنر پنجاب میاں بلیگو رہمان صاحب کو یہ آرڈر جاری کرتا ہوا عدالت نگاہ تھا کہ ساڑھے آج رات ساڑھے یارہ بجے تک سپریم کوٹ اور پاکستان کے آرڈر کے مطابق ساڑھے یارہ بجے جو ہے نا گورنر پنجاب نئے سی ایم پنجاب جو عدالت نے جن کو سی ایم پنجاب بنایا یعنی کہ عوام کو ووٹ ایک سو چھاسی ووٹ لے کے جو وزیراعظم وزیراعظم پنجاب منتخب ہوئے ہیں وہ جو ہے نا وان ایٹی سکس ووٹ ہوئے چودری پرویز الہی صاحب تھے اور ان کو عدالت نے کہا کہ ساڑھے یارہ بجے حلس لینے ہیں چودری پرویز الہی صاحب جو ہے نا ساڑھے یارہ بجے جو ہے نا اس کے باہر پہنچ گئے تھے حلس لینے کے لیے حلس برداری کے تقریب کے لیے گورنر پنجاب کے جو گورنر ہاؤس ہے اس کے باہر جا کے پہنچ گئے تھے ان کے ساتھ اور بھی بہت سے پیٹی آئی کے جتنے بھی ممبرز یعنی کہ لہور میں اس وقت جتنے بھی ممبرز تھے سارے اس وقت لہور میں جو موجود تھے ایم این ایز ایکس ایم این ایز ہو گئے جو وہ حاضر جو ایم پی ایز ہیں وہ سارے پہنچ گئے تھے لیکن گورنر ہاؤس کے جو دروازے تھے وہ بند تھے اور گورنر پنجاب میں بلیگ اور ایمان صاحب نے جو ہے نا ان سے حاضر لینے کے سین کر کر دی ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان کو پتا تھا جیسے ان کے اونرابل جسٹس وغیرہ جو تھے ان کو جیسے پی ٹی ایک گورنر پنجاب تھا اور وہاک میں پی ٹی کی حکومت تھی تو پی ٹی کی حکومت بھی نہیں تھی اور جو گورنر پنجاب تھے عمر صرف راستیما صاحب انہوں نے حمزہ شباز سے حال لینے میں ڈیلیٹ کر دیا تھا بہت سارا تو حمزہ شباز قومی اسمبلی کے سپری کر جو تھے انہوں نے حال لیا تھا تو جو جیسے جسٹس وغیرہ پاکستان صاحب تھے انہوں نے آرڈر میں یہ لکھا تھا کہ جناب چودری پرویز علیہ صاحب سے جو حال لیں گے اگر گورنر پنجاب دستیاب نہیں ہوتے تو صدر جو پاکستان کے صدر ہیں ڈاکٹر آوے فلوی صاحب وہ حال لے سکتے ہیں ساڑھے یارہ بجے حال لینے ناظرین جیسے ہی گورنر پنجاب نے یہ آرڈر جاری کیا کہ میں ان سے حال نہیں لے سکتا ہے جو نئے سی ایم پنجاب منتقب ہوئے جناب چودری پرویز علیہ صاحب کیونکہ وہ مسلم لیگ نون کے تھے تھوڑا پولیٹیکل گین کرنا چاہتے تھے ناریٹیو جو تھا پولیٹیکل ناریٹیو جیسے بدلہ لینا چاہتے تھے ایک قسم کا جیسے حمزہ شباد سے کیا گیا تھا سلوک منجاب میں اسی طرح ناظرین پھر جو میاں ممبود رشید صاحب سے پی ٹی آئی کے جو ممبر ہے اور ایم پی اے بھی ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے رابطہ گیا صدر مملکت کے آفیس سے صدر مملکت نے اپنا جو ان کا جیٹ تھیا رہا ہے اس کو بھیجے لہور میں لہور سے چودری پرویزی لائی کو لے کے وہ تقریباً بارہ ساڑھے بارہ بجے تک جو ہے نا بارہ ساڑھے بارہ ایک بجے تک جو ہے نا وہ پہنچ چکا تھا اسلام آباد اور رات کے آدھے پیر میں جو ہے نا جس میں جس کی وجہ سے جناب چودری پرویزی لائی شہوانی بھی نہیں پہن سکے تھے جو کہ یعنی کہ ہر جتنے بھی ہیں وہ سارے پہنتے ہیں کہ روایہ چلی آ رہی ہے لیکن پھر بھی حال برداری کے تقریبوں کا مل ہوئی اور صبح پورے پاکستان میں جتنے پوری راج جشن منعیا تھا عوام نے پی ٹی آئی کے کارگونان جتنے بھی تھے میٹھائیاں باتی تھی مسلم لکاف کے کارگونان نے بھی میٹھائیاں باتی تھی سارے جتنے بھی سینئر سیاستدال تھے ان سب نے مبارک بات پیش کی تھی چودری پرویزی لائی صاحب کو